اسلام علیکم ہلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ رسی میں تمام دوستوں کو آج کے اس اشن میں ویلک اپ کرتا ہوں فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپی ویکلی فورکاسٹ ہے ویک میں ہم خاص طور پر ڈیلی ایچ فور یا ویکلی ہم آپ کو اچھے سیٹ اپ کو بتاتے ہیں مین ڈریکشن بتاتے ہیں مارکٹ کی کے آنے والے ویک میں ایک کھونڈ سی ڈریکشن مارکٹ پکٹ سکتی ہے اور ہم اس سے میکسیم کس طرح فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں اگر آپ بالکل نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیو ٹائپ بھی ملتی رہیں ساتھ ساتھ فرینڈ ہمارے ایک وی ای پی گروپ ہے اگر آپ ڈیلی پیسے پر فیدہ اٹھاتا چاہتے ہیں اور ہمارے نیچے دیئے کے لنک سے آپ اپنا کونڈ بنائیں ڈپازٹ کریں اور ہماری ٹیم کو ان فارم کریں تاکہ آپ کو بھی ای پی گروپ میں شامل کر لیں جہاں پر ڈیلی بیسے پر سیکنل چارٹ بیشتے ہیں آپ کو جس سے آپ میکسیم فیضہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ بزنس کیونکہ رسکی ہے اس لیے اس کو پراپر سیکھنا ہے آپ نے اس کے بعد کرنا تاکہ آپ اس ویڈ میں کامیابی لے سکتے ہیں جی فرینڈ تو بھی ہم جو ہے گوڑ کے لائف چارٹ پہ ہیں سب سے پہلے اگر ہم باپ کر لیں ویکلی کی تو یہ ویکلی ہمارے پاس جو سیٹ اپ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے تین ویک سے بائنگ کی کینل آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے میں نے آپ کو ویکلی سیٹ اپ پورا دیا تھا کہ پرائس یہاں تک آئے گی اور یہاں سے پل بیک کر کے دوبارہ اسی ڈریکشن میں نکلے گی لیکن بہت سارے یہاں پہ گروڑ دو بیٹھے ہیں لیفٹ رائٹ پہ وہ یہاں پہ کر رہے تھے گوڑ کو یہاں سے بہت نیچے دیکھ رہے تھے لیکن الحمدللہ ہم نے یہاں سے آپ کو روک دیا تھا اور بتایا تھا کہ بارکٹ ابھی اوپر جائے گی اور مسلسل آپ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ پیچھلے دو تین ویک سے اوپر ہے کیونکہ ہم نے جو فیبر نیچی کا لیول لگایا تھا آپ کو پورا دکھایا تھا کہ یہاں تک بارکٹ ابھی آنی ہے اور یہاں سے بعد پھر آپ پر آئیت نے اوپر جانا ہے تو ایسے ہوا ابھی کیونکہ جو ریسنٹلی ویک جو مارک گل رہے ہیں بہت اچھی کینڈل تو نہیں بنی لیکن اوورال یہ مہار پاس ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا ریلسنس ہے یہ تھا جہاں سے ریجیکشن ہوئی ہے لیکن ابھی اوورال جو ہے ویکلی جو ہے جو ہے ابھی پائے میں ہے اور اگر ہم اس کو ہی ڈیلی میں اگر دیکھتے ہیں تو ڈیلی کی یہ پوزیشن ہے اس نے دو تین کینڈلی بنائی ہوئی ہے ایک سوٹیل کا فرینڈ یہاں پہ دبارہ پر ایسے آکر ایری ٹیسٹ کر سکتی ہے یہ ایریا آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ ایریا آپ انیس سو کامن کا ایریا ہے یعنی کہ کونچہ کا ایریا ہے یہاں سے پرائیس ایک سوٹیل ہے کہ یہاں سے دبارہ پرائیس اوپر جا سکتی ہے اور اگر اگر ہم اس ایری کو دیکھیں گے یہ کروس پہ لے کریں پھر پل بیک کریں اور پھر جا کے یہ ایریا تک ہی پھر یہاں تک آپ کو پرائیس اوپرائیس تک میٹ سکتی ہے اگر یہ پوزیشن بنائے اس ایری کو پوٹ دے لیکن یہ کیونکہ مشکل ہے لہٰذا بہت گرفو لوگ آپ کے کام کرنا ہے اور اسی کو اگر ہم ایچ فور میں لے کے جاتے ہیں تو ایچ فور کی کیا پوزیشن ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایچ فور میں بلکل آپ دیکھ رہے یہ ری ٹیسٹ کیا ہے یہ پوری ہمارے سیٹ اپ تھے یہ یہاں پہ ہمارا بریکارڈ تھا یہاں پہ فرسٹ ہمارا جو سیٹ اپ تھا اور یہ سیکنڈ سیٹ اپ ہے اگر یہاں سے ہم ایک بلچ کی اچھی کینگل ملتی ہے تو یہ سیکنڈ ہمارا جو سیٹ اپ ہوگا اور یہ یہاں تک آپ راب سے یہاں پہ اپریٹیٹ کو لے سکتے ہیں کیونکہ اوورال اگر ہم لگائے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملکل بائی کے سیٹ اپ ہے اور بائی کی کینڈل دیکھیں اور بائی کے کینڈل میں رہتے ہوئے کام کریں انشاءاللہ آپ کا جو یہ بہت اچھا گزرے گا اسی طرح اگر ہم آ جاتے ہیں اپنے یورو ورسائی یو ایس ٹی اس کو ویک سے اگر ہم دیکھیں تو ویکلی کینڈل اس کی بریش جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بنی ہے لیکن بہت اچھی بڑی کینڈل دہی ہیں بیسکلی یہ ہمارے پاس سیٹ سپورٹ ایریا ہے یہاں تک نیچے آئی ہے اور یہاں سے اس کو یہ ڈریکشن اس کی ابھی بنی ہوئی ہے اس ڈریکشن میں ابھی پرائس جو ہے مو کر رہی ہے یہ کسی ٹائم بھی یہاں سے یا یہاں سے ریکوڈ جب کرے گی وہ تب ہم دیکھیں گے لیکن اب بھی اول آل جو یہ ایک ایریا جو پیچھے والا ایریا ہے یہ ایک اچھا ہمارے پاس جو سپورٹنگ ایریا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم بات کر لیتے ہیں جو ڈیلی کی تو ڈیلی کا بھی آپ سیچویشن یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایریا ہے بضبوط ایریا ہے اس کو اگر ہم آورال سیٹ اپ پہ دیکھیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایریا ہمارے پاس بن رہا ہے تقریب پر ون پوائنٹ ون زیلو نائن سیکس کا ایریا ہے یہ ڈیلی کا بھی ہے اور ویکلی بھی کبھی ہے اور پرائس اسی طریقے سے جو موو ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اس پوزیشن میں مارکیٹ جو چھوٹ چھوٹے سوئنگ بنا آکے جو مارکیٹ جو ہے وہ جو ہے موو کر رہی ہے اگر نیچے آکے یہاں سے دبارہ اوپر جاتی پرائس اپنی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آہ ڈیور پرائس جو ہے ون پوائنٹ ون تی اٹیپل زیرو کا ایریا ہے تو یہ تو فرین ہمارے پاس یورو تھا ڈیلی میں اگر اسی کو ہم ایچ فور میں دیکھیں تو ایچ فور میں کیونکہ یہاں سے سیدھا ایک جیسے میں نے کہا تھا کہ رائزنگ بنا کے پرائس اوپر گئی ہے اور یہ اپس نے پول بیک کرنا تھا پول بیک کر دیا ہے ایک صورتہ لگا فرینڈ کے پرائس آہ اس کو اگر ہم اپنی لگا کے دیکھیں فہمون اچھے یہاں سے آہ کتنے اس نے ریورس کیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے جو ریورس کیا ہے اور جو سیچویشن بنی ہے اور ابھی تاکہ یہ تھرٹی ایٹ پوائنٹ ٹو تک ہے لیکن یہ فیفٹی تک بھی آ سکتا ہے فیفٹی کا بھی ایریا اچھا ہے اور زیادہ جو اچھا ایریا ہے وہ سیسٹی بک پر ڈیٹ ہے تو یہ ایریا بڑھ رہا ہے جناب اور یہ ایریا کی جو ہمارے پاس پرائس آ رہی ہے جو ہم نے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک ہزار کے پاس پاس والا ایریا یہاں تک پرائس مو کر سکتی ہے دن پھر جا کے اس طرح کا آپ کو سونگ جو بائی کا مل سکتا ہے تو ابھی ایچ فور میں یورو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ڈریکشن ابھی سیل میں ہے اور نیچے سے اگر ملے گا تو پھر ہم بائی کا دیکھیں گے اسی طرح فرنٹ آ جاتے ہیں جی پونڈ برسے یو ایس ٹی اس کو اگر ہم ویکلی سے سٹارٹ کریں تو ویکلی کی اس کی بہت اچھی کینڈل بنی ہے پیررل کینڈل ہے جو ریورس والی کینڈل ہے پرائس اس سے کا مطلق پرائس نیچے آ سکتی ہے کیونکہ اس کا بھی یہ پورا ایک پرسوے تھا جس کا کریکٹر میں بڑھنا تھا تو یہ کریکٹر میں بڑھنا ہے یہ ایک پریویس ایک اچھا ایریا ہمارے پاس یہاں تک آئی تھے کہ اس کے آ سکتی ہے یہ کونسا ایریا ہے ویسے بھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم بات کریں ویکلی کی اور اگر ہم اس کو فیبون اچھی لگا کے دیکھیں یہاں سے لے کہ یہاں تک تو یہ کونسا ایریا پاس ہے جو ہمارا ایک اچھا ایریا بن سکتا ہے تو اب ارحال دیکھیں تو یہ جو میں نے آپ کو ریسیٹلی ایریا بتایا ہے یہ ایریا ہمارے پاس ہے فیفٹی کا تقریباً ایریا ہے یہ ابھی یہاں پہ کھڑی ہے مارکٹ اور اس سے نیچے جو سکٹی ون پرنٹ ایٹا ہے جو پریویس میں آپ کو بتا رہا تھا وہ تقریباً یہ ایریا بڑھ رہا ہے اور یہ پرائیس جو بڑھ رہی ہے یہ پرائیس ون پانٹ ٹو سکس ایٹا ون کا ایریا ہے یہ اچھا ایک مضبوط لیول ہے جو بڑے ٹائم فریم میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر اس کو ہم ڈیلی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ڈیلی کی اس کی کیا پوزیشن ہے تو ڈیلی کا کون سے ایریا ہے اور کتنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی کا اس کا سیٹ اپ جو ہے بہت اچھے طریقے سے بہت اچھا سیٹ اپ نہیں ہے لیکن اگر ہم ڈیلی لگائے تو یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے اس طرح پرائیس کر رہی ہے اور یہ ہمارے پاس پرائیس سوری سے نیچے آ سکتی ہے یہاں تک جیسے میں نے آپ کو بتائے گا دوبارہ پھر یہ ڈیلی اپ لوگ آ سکتی ہے تو اوبرال یہ پوزیشن ہے نیچے سے سیٹ اپ ملے تو پھر ہم اس کو بائے میں ہم دیکھ سکیں گے ابھی ایچ فور کی اگر بات کر لیتے ہیں ایچ فور میں ایچ فور کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائیس ہے آر ایڈی جو ایسے ایرئے پر کھڑی ہے جو ایک اچھا جو سپورٹنگ ایریا ہے یہاں سے پرائیس دوبارہ اوپر جا سکتی ہے اور اس ایرئے ایم ای پوزیشن کر کے پھر دوبارہ اسی طریقے سے جاں نیچے جو سیٹ اپ میں نے بتایا تو یہاں تک آپ کو دوبارہ پرائیس جو ہے اب میں سکتی ہے ابھی آ جاتے ہیں آئیل کی بات کر لیتے ہیں ویکلی اگر اس کو ہم بات کریں تو ویکلی پوزیشن اس کی بنی ہوئی ہے جو جو اس کا جو سیٹ اپ ہے جو اس کی ٹینڈل ہے پولش میں ٹروز ہوئی ہے پچھر تین سار ویڈ سے ابھی پھر بھی یہ میں کوئی ٹیسٹ نہیں کیا یہ میں پھر بھی سیمنٹی ایٹ پوائٹ فیفٹی ٹو کا ایریا ہے اور ابھی اس نے لاس سیمٹی سیونٹ پوائٹ ٹو نائٹ کا ایریا دھگایا ہے ابھی تھوڑا سا ڈیپ موجود ہے اوپر مزید جا سکتا ہے ابھی آ جاتے ہیں دیلی میں تو ڈیلی میں اگر دیکھیں تو ڈیلی کی جو سیٹ اپ ہے یہاں سے اگر ہم ٹرپڑی ٹرینڈ لائن ہے تو ٹرینڈ لائن آپ کے جو ہمارا جو ایریا ہے بیلد کروز کو ٹچ کر رہی ہے فرس ٹچ یہ ہے اور سیکنڈ ٹچ یہ ہے تو ایک صورت ہے کہ اس کو ٹپٹ آپ بگا کے مارکٹ دوارہ یہاں تک آ سکتی ہے اور اس ایریا کو دوارہ ریٹسٹ کر سکتی ہے یہ تقریب بر پہلے سیمٹی ٹو پوائٹ کے اوپر ہے سیمٹی ٹو پوائٹ سیسٹی ایٹ کا جو ایریا ہے اور پھر ایک نیا سیٹ اپ بنا کے اس طرح انگر اس نے بائی جانا ہوا تو جا سکتی ہے لیکن اس کا رویرسٹ پھر بھی بنتا ہے اگر بائی جاتی ہے تو بھی نہیں جاتی تو بھی اچھا ایچ فور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایچ فور کی کیا پوزیشن ایچ فور میں یہ دیکھیں ڈبا ٹپ و ٹاپ تقریبا یہ بنا ہوئے ہیں ایک اچھا زون نیری ہے اور اگر آپ یہاں پہ اپنی ایک جو ہے ٹرینڈ لین لگائے ہیں جو اگر اس کو کروس کرتی ہے تو یہ دیکھیں نیچے ہمارے پاس ایک سیٹ اپ اپ بھول موجود ہے سیمٹی فائی والا تو دین پھر یہاں تو اس کو کروس کر کے نیچے جائے اور جیسے یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سیٹ کو بھی بریک آٹ کر سکتی ہے اور اوپر والے سیٹ کو بھی بریک آٹ کر سکتی ہے دونوں پوزیشنیں موجود ہیں کوئی بھی اچھی ہم کینڈل دیکھیں گے جب تک بہت زیادہ کلیر کینڈل نہیں ہوگی تو تب تک ہم کوئی اس کی رائیڈ نہیں لیں گے ابھی آپ کو پتا ہے فرینڈ کہ ہم ڈیلی بیسیس پہ آپ کو الحمدللہ آپ ویڈیو دیتے ہیں جو مارننگ میں ہوتی جس میں شیئر سیشن میں شامل ہے یورپ سیشن شامل ہے اور نیورا شامل ہوتا ہے تو بہت اچھے چھوٹے ایچ ون پہ ہم سٹ اپ دیتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ پر پاس آتے رہیں گے اور اس سے آپ ڈیلی بیسیس پہ اٹھاتے ہیں لیکن یہ بڑا ٹائم فریم میں اگر آپ ڈیلی میں ویکلی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے زیادہ ہے اچھا ہے لیو ادروائز انشاءاللہ ہمارے آپ کو ویڈیو دے رہے ہیں آر ایڈی الحمدللہ جو آپ کو سیٹ اپ دیتے ہیں اچھا تو یہاں پہ اگر آپ ڈی ٹی سی دیکھیں تو یہ دیکھیں ویکلی کو دو تین ویک سے یہ آپ دیکھنے کو بہت اچھی نہیں بڑھیں بہت چھوٹا سا لیول ہے زون ہے اس کے اندر ہی موف کر رہا ہے لیکن اوورال دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس آہ رائزنگ ویڈ ہے تو رائزنگ ویڈ جو اگر مزید دیچھے بھی آتا ہے تو یہاں پہ ہمارے نیچے یہ ایم میں ہے اس کو ہی ٹیسٹ کر سکتا ہو رہا اس کو پر آس کریں گے یہ پریویس ایریا کو پل بیک کر کے یہاں اور اگر ہم بات کر لیتے ہیں آہ جناب آہ اس کی آہ ایچ فور کی آہ ڈیلی کی طوری تو ڈیلی میں بھی آپ دیکھیں یہ ایک ایک فالنگ ویڈ تھا یہاں سے آہ جیسے جیسے اس نے بریکورٹ کیا پرائز اوپر گئی یہاں پہ یہ اس نے سیٹ اپ یہ بنایا اور آپ دیکھنے کی سائیڈ ویڈ والا سیٹ اپ ہے ایک قسم کا اور مزید پرائز اب دیکھتے ہیں کہ یہاں تک ایم اے تک آتی ہے یا آہ ایم اے سے وہاں پر جاتی ہے یہاں پیچھے ٹرلیٹ وہ ٹچ کرتی ہے تو اس ایریا کو دیکھیں اگر بڑی بڑی کینڈل جو بھی ہوگی اس کے بعد پھر ہم کو ڈیسیر دیں گے آہ سوری ڈیلی کے جو ہے سیٹ اپ میں تو ڈیلی کے بعد اگر ایچ فور میں دیکھیں تو ایچ فور کا آہ یہ ہمارا پاس سیٹ اپ ہے ملکل سائیڈ وی نظر آ رہا ہے اس کو کراس کر دیں یہ اوپر کو یا نیچے کو پھر ہم فل بیک پر کوئی اچھی ٹریڈ لینے میں کامیاب ہو گے لیکن ابھی آپ دیکھ رہے کہ بہت اچھا کو بی ٹی سی میں سیٹ اپ موجود نہیں ہے ابھی آ جاتے ہیں جناب ہم آہ 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 یو اس تارٹی یو اس تارٹی اپ دیکھیں کتنا اچھی کیینڈل اس کی ویکلی اور بڑی آہ جو اس ایری کو جو کراس دی ہو راتا کافی دیر سے اس نے ایسے کراس کیا ہے اسے جیسے آپ دیکھ رہے کہ یہ ہمارا پہ بہل اپ بہت آج تا کہ یہ سیٹ اپ بڑھا ہوگا تھا تو یہ ہمارا اسینڈنگ ٹرائی انگل کہہ سکتے ہیں اس کو ویکلی جو بڑے ٹائم فریم میں ہے اس نے اسینڈنگ ٹرائی انگل جو ہے فلائٹ سیٹ اوپر والی سیٹ اوپر ریکوڈ کیا اور بڑا کلیر بریکوڈ تھا اور یہ کافی دیر سے ادھر رکا ہوا تھا کیونکہ یہ نصدق تھا اس کا جو پہلا رد پیر ہے وہ تو اوپر جا چکا تھا لیکن یہ رکا ہوا تھا اس نے بالکل کلیر کر دیا ہے اب یہ پرائس مزید اوپر جا سکتی ہے اوپر کا سیٹ اپ موجود ہے اوپر کا سیٹ اپ کافی اوپر ہے وہ بھی تھوڑا سا ہم آپ کے پاس آہ ساتھ اور ڈسکس کا دیتے ہیں یہ چھتیزار کے اوپر والا ایریا ہے آپ دیکھ رہے ہیں چھتیزار آہ چھے سو بارہ کا ایریا ہے جو اوپر والا جو سیٹ اپ ہے ویکلی پہ اور اگر اسی کو ہم وہ بات کر لیں دیلی میں تو دیلی میں بھی وہی پوزیشن ہے جو میں نے بتا ہے ڈیلی میں اس طرح یہ موگ کر رہا ہے یہ سرنگ بنے ہوئے ہیں اس کے آرڑی اور ابھی یہ پل بیک کر سکتا ہے اسی آریا کو ری ٹیسٹ کر سکتا ہے جو اس کا پہلے جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی ریزرسنس بڑھنی ہوئی تھی آہ تو اس طرح پھر آپ کو مزید اگر یہاں سے ملے تو یہ ایریا میں آپ کو آرڑی بتا دیتا ہوں جو پل بیک کا آریا ہے چونتیس پانسو ستاون ایریا ہے ایچ فور کی بات کر لیتے ہیں تو ایچ فور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بلکل سٹیٹ یہاں سے دیکھ ایک سونگ گیا ہے اور یہ سونگ پورا سٹیٹ جا رہا ہے تو اس کو پل بیک کی ضرورت ہے پل بیک وہی ایریا جو میں نے آپ کو آرڑی بتایا ہے کہ یہاں تاک یہ پورا زون ہوگا یہاں سے پرائچ دوبارہ آپ کو بائے میں آپ کو بائے کا سٹم یہاں سے مل سکتا ہے یہ ہمارا جو ہے یہ تھرٹی ہے جو بڑا مہن پیر ہے بڑا اچھا پیر چلتا ہے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں بہت سارا پیسہ لوگ کماتے ہیں اس میں اب بھی آ جاتے ہیں یو ایس ہنڈرڈ یو ایس ہنڈرڈ کی بات کر لیتے ہیں تو یو ایس ہنڈرڈ اگر اوہرحال دیکھیں تو یہ ایک پورا پرسوے ہے یہاں سے لے کے یہاں تھا تو یہ اس نے پل بیک اس کا بنتا ہے ابھی اس نے پل بیک سے کیا رہی ہے اوہرحال اگر ہم اپنی فیرو کو بھی یہاں سے لگا کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کا جو اچھا ایریہ ہے جو ایک اچھا ایریہ جاتا کس کو آنا چاہیے وہ ایک بے تین ایریہ یہی موجود ہے ہمارے پاس ایک تو سکٹی ون پوائٹ ایٹ آہ آہ والا آہ ایریہ سے آہ اوپر ہے اور ففٹی کے تھوڑا سا نیچے ہے لیکن ہم اوہرحال ففٹی کا لیول ہم اگر لیتے ہے تو یہ ہمارے پاس لیول ہے تقریبا چودہ ہزار والا ایریہ تو یہاں تاکہ پرائز اگر آتی ہے تو یہ آپ کو اچھی بلی پہلے پل بیک کی بھی ٹریڈ مل سکتی ہے کیونکہ پل بیک یک تم ایسے تو نہیں آتی اس طرح ہی ڈریکشن بنا کے چھوٹا ٹائم فریم میں آگی اس طریقے سے بھی آپ بینیفٹ ہا سکتے ہیں اور جو بڑا ٹائم فریم ہے وہ تو آپ کو پل بیک دے گا ہی گا اور اگر ڈیلی میں بات کر لیتے ہیں ڈیلی میں دیکھیں بالکل سٹیٹ اوپر گیا ہوا ہے اس کا پل بیک بنتا ہے جو بنتا ہے وہ ہی ایریہ جو میں نے اب ہوتا ہے ایچ فور کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ایچ فور میں بزید آپ کو نیچے کا سٹ اپ آپ ملنا شروع ہو جائے گا جیسے یہ ہے اس طریقے سے مارکٹ چموک کرے گی تو اس طریقے سے بھی آپ اپنی ٹریڈ کو یہاں سے لگا سکتے ہیں کیونکہ ویکلی میں بہت سارے ٹائم فریم ہوتے جس میں ایچ فور ہے ڈیلی ہے تو اسے آپ ایک سیو فیدہ اٹھا سکتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں جی ڈیکسی ڈیکسی کیا کرنے والا ہے اس ویک میں ڈیکسی کی خبریں بھی ہیں کیونکہ یو اس ڈالر کے جو ہے وہ آہ مارے پاس ایف ایم سی بھی آ رہی ہے اس کی ایف ایم سی ریٹ جو انکریز ہو رہا ہے جب انکریز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مزید ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جب کوئی بھی انٹرسٹیٹ بڑھاتے ہیں تو انڈسٹری ایریا جو بہت متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھ جاتا ہے تو ویکلی اگر دیکھیں تو یہ پوزیشن بہن رہی ہے اور اس یہ ایریا بھی بڑا اہم تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بریک آٹ ہوگا بریک آٹ کیا ہے پر اس سے پہلے ویک میں اور پل بیک میں کیا ہوں تو اگر نیکسٹ کینڈل آپ کو دوبارہ نیچے کو مل سکتی ہے جو ویکلی ہے تو یہ ہمارے پاس بلکل سٹیٹ ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرائس مزید جو ہے کتنی جو ہے وہ جو نیچے آ سکتی ہے نائٹی سیکس سے بھی نیچے کا سیکٹ اپ ہمارا ہمیں مل سکتا ہے اس ڈریکشن میں رہتے ہوئے پرائس مزید نیچے ڈراپ ہو سکتی ہے ڈیکسی کی تو ڈیکسی کی ہوگی تو اس کے اپوزٹ فیرد ہے زہنے وہ سٹران ہوں گے وہ مزید اوپر جا سکتے ہیں اب یہ اگر ڈیلی میں دیکھیں تو ڈیلی کا بھی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سیٹ اپ تو یہ یہاں تک آ چکا ہے تو امرحال یہ پل بیک کا نیچے کا ہم سیٹ اپ دیکھیں گے اور پھر اس کو ہم سیل میں دیکھ سکتے ہیں اور اسی کو اگر ہم بات کر لیتے ہیں ایچ فور میں تو ایچ فور کی یہ پہلے اٹریکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک فالنگ راجی انگرائش تھا یہاں سے بھی ریکار ہوگا سیدھا بہت زبردہ سے اس نے اپنی جو ہے ٹریٹ دی ابھی یہ پوزشن اس یہ بنی ہوئی ہے یہاں جا کے کسی وقت بھی جو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ تبارہ یہ نیچے ڈراپ ہو کے پرائس آپ کو نیچے ڈراپ ہوتی نظر آ سکتی ہے ابھی آ جاتے ہیں جی یو ایس ڈی کیٹ ویکلی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ویکلی کو بہت اچھا ہے اس کا سیٹ اپ تو نہیں ہے لیکن اوہرحال یہ دیکھیں یہ پوزشن ہے یہ ہمارا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ ٹرینڈ لینڈ ہے وہاں پہ آکے اس نے اپنے پل سٹے کیا ہے اس کا بھی یہ بڑا اچھا ہے ایریا تھا جو بریک آڈ نہیں ہو رہا تھا جب بریک آٹ گیا پھر میں نے بتا ہے کہ یہ نیچے جائے گا پھر پل بیک کرے گا ری ٹی ٹی اس نے کیا اور نوارا پرائس آپ کو نیچے دیکھ رہے ہیں تو اوہرحال جو ویکلی میں آہ جب تک یہ ٹرینڈ لینڈ نہیں کروس کرتا ہم نہیں کہہ سکتی یہ نیچے ابھی گیا ہے لیکن اوہرحال سیل بھی آ چکی ہے پرائس اور ڈیلی میں ہو سکتا آپ کو اچھا سونگ مل جائے ڈیلی میں اگر ہم بات کرے آہ یو ایسٹی کیٹ کو تو یہ اس کی پوزشن بنی ہوئی ہے جناب آہ پرائس اس طرح موو کر رہی ہے اور وہ بہت اچھا کلی نہیں ہے لیکن مزید پرائس نہیں آتا کہ اگر آتی ہے تو یہاں سے پھر آپ کو کینڈل دیکھتے ہوئے کام کر سکتے ہیں یہ تو تھا یو ایسٹی کے ڈیلی میں اور ایچ فور میں بھی بہت اچھی ڈریکشن تو نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں ایسے ایرے پہ کھڑا ہے جو اگر بریک اوٹ ہوتا تھا کہ یہاں تک پرائس پسبرٹی بن سکتی ہے پھر آپ ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں ابھی آجاتے ہیں یو ایسٹی دیتی ہوئے ہیں جو مین پیر ہے اپوزٹس یورو یو ایسٹی کا اور گول کا یا کہہ سکتی ہے کہ پانٹس یورو ایسٹی کے اپوزٹس جو زیادہ آپ کو جو ملتی ہے جو ٹریڈنگ ملتی ہے اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے اس کی بھی یہ بھی دیکھیں یہ ہمارا سیٹ اپ بنا ہوئے اس کا ویکلی کا یہ پلس بھی ہے یہ کریکٹر بھی ہے اور اس طرح پرائس دبارہ نیچے ڈروپ ہو سکتی ہو یا ڈبر بارٹم آپ برکٹی پر بارٹم آپ کو مل سکتا لیکن نیکسٹ ویک میں کوئی بیریش کینڈل ملے گی تو دہن ہم کو بات کریں گے ابھی آ جاتے ہیں جناب ڈیلی کا تو ڈیلی کا سیٹ اپ آپ دیکھیں اس طرح بنا ہوا ہے کو بہت اچھا سیٹ اپ تو نہیں ہے لیکن اگر یہاں سے ابرحال دیکھیں تو یہ دیکھیں بلکو ٹرینڈنگ میں چار رہی ہے اور یہ اس طرح نیچے آئی تو بارہ پرائس اوپر جاکٹ اپ آپ کو مل سکتا ہے یہ پوزیشن ہے ڈیلی کی ہے ایچ فور میں اگر دیکھتے ہم تو یو ایس ٹی جے پی وائے ایچ فور میں کیا پوزیشن ہے کیا اس کا بھی سیٹ اپ مل سکتا ہے ایسی دیکھیں ایچ فور میں بھی اگر جائیں تو بلکو ٹرینڈ جس طرح ہمارے پاس موجود ہے ڈیکسی سلسل یہاں سے گرا تھا وہ اسی طرح گرا اور یہ بھی پل بیک کر رہا وہ بھی پل بیک کر رہا اس طریقے سے کوئی نیچے کو پھر آپ کو بچھا سیٹ اپ ملے تو پھر آپ کو ہمارا اس کو نیچے کو دیکھ سکتے ہیں پونٹ جے پی وائے کی بات کر لیتے ہیں جس نے بہت زیادہ لوگوں کو ڈسٹرب کیا لوگوں کا نقصان کیا کیونکہ جو لوگ سٹاپ لاؤس نہیں لگاتے اور اس بات پر یہ نہیں رکھتے ہیں کہ جتنی چیز اوپر گئی ہے انہیں سیل کریں نیچی گئی ہے تفائے کریں ان لوگوں کو بہت تباہ کیا اس نے اس لیے میں کہتا ہوں پر اپر اس ٹریڈر ٹریڈن کو سیکھیں اس کے بات کریں ٹکے والا کام نہ کریں یہ ٹکے والا کام نہیں ہے خاص اور پھر آج کل تو میں نے سوچا کہ آہ دیکھا کہ بروکر بھی لوگوں کو بہت تانگ کر رہے ہیں جو بھی اچھی ٹریڈ سیکھنا چاہتا ہے کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں آپ آئی بی والی سیٹ پہ آئے ہیں یہاں پہ آپ پیسے کمائے یہ کریں وہ کریں تو یہ آپ کو بہت ڈسٹرب بھی کر دیتے ہیں بعض بروکر بھی ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے ایسے بروکروں سے بچنا ہے اگر آپ کی ڈریکشن صحیح ہے پیسے آپ اچھے کمہ رہے ہیں تو آپ ان چیزوں سے دور رہے ہیں کیونکہ جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو بہت طرح کی مسائن ہے اس کے لیے لیدہ میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا تفسیر سے بتاؤں گا بروکر آپ کو اس طرح جو تنگ کرنے ہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ جو ٹریڈر ہیں ہوں کو کہتے ہیں یہ نہیں آئے آئی پی کام کرے ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے جو ٹریڈنگ کی لائف سے ہٹا کے آپ کو کسی اور ٹریکشن میں ڈال دیتے ہیں جو ایک بہت بوری چیز ہے ڈسٹرب کرتی ہے تو یہ دیکھیں جی ہم بات کر رہے تھے کہیں 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 چلے گئے یہاں سے اس نے سیدھا پرسوے لئی اور کریکٹر وی ابھی کوئی نہیں لئی تو کریکٹر وی ہماری منیمومی تریبتی ہے یہاں تک اس کو آنا چاہیے تو لوگوں نے کیا یہ ابھی بھی اچھا طرح جو کام نہیں کر رہا یہ ایک سیٹ اپ بن رہا ہے یہ ایک سمجھے سائیڈ وی ایریا ہی کہہ لیں جب تک یہاں سے نہیں نکلتا یہاں دیچھے آئے ہمارے پاس کبس کم ڈیلی کا یہاں تب ری ٹیسٹ کریں تاکہ ہمارے پاس ایک 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 سوینگ کا جو سیٹ اپ ہے وہ تو تھوڑا سا ڈیلی میں دیکھنا شروع ہو لیکن ابھی پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایچ فور میں بھی جائیں تو اچھ فور میں دیکھیں سائیڈ ویسٹم آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ کو جو ہے سیٹ اپ کو کلیر دیکھتے تو درد پھر آپ کام کر سکتے ہیں ابھی آ جاتے جرمن فوٹی جرمن فورٹی کان ڈیکس ہیں جرمن کا اور یہ بھی اچھا چلتا عبیقلی بہت اچھا اس کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے ڈیلی میں بھی اگر دیکھیں تو بہت اچھا سیٹ اپ نہیں ہے ایکس فور میں بھی کلیر مارکٹ اس کی نظر نہیں آ رہی وہ ہی ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ ڈیوٹی پر ٹاپ لگایا ہوا ہے یعنی اس اوپر نکلتا تو پل بیک پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی دو تر پیر جو دوستوں کے کہنے پر ہم جب مارننگ میں ہم جب ویڈیو بناتے ہیں تو یہ پیر شامل کیا ہے اسٹریلیا یو ایس ٹی نیوزلینڈ ایورسٹری نیوزلینڈ ایپیو آئی اس کو بھی ہم ساتھ دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی ہم کور کر لیتے ہیں ویکلی میں بھی تاکہ ویکلی میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائیں آ یہ دیکھیں جی ویکلی میں اس کی کینڈن بیرش بہت اچھی بنی ہوئی ہے ویکلی کا سیٹ اپ اس کا سیل کا بنا ہوا ہے اور ای ایم اے کے بھی نیچے ہے اور کروزنگ ہو چکی اس کا مطلب یہ ویکلی نیچے ہے تو یہ اس کا سیٹ اپ ہے جیسے اس کو کراس کر کے پرائیس نیچے نکلتی ہے یہاں سے اس ایریا سے یہ ایریا میں بتا دیتا ہوں یہ ایریا ہمارے پاس موجود ہے زیرو پانٹ ڈیلر ڈیور سکس سو فائی سکس کا ایریا اگر اس کو کراس کر کے پرائیس نیچے نکلتی ہے تو تین فیر فاسٹ آپ کا یہ ٹارگٹ ہے اور تین فیر جو لوگ لگایا ہے اس نے یہاں پرائیس آپ کو مل سکتی ہے اور اگر اس ہم بات کر رہے ڈیلی میں تو ڈیلی کا کیا سیٹ اپ ہے ڈیلی کا سیٹ اپ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی رینج میں ابھی کر رہی ہے اور یہ ہمارے پاس جو اس کا جو سیٹ اپ بنا ہوئے ایک کہہ سکتے ہیں کہ چینل کی شیئر میں پاس بھی موجود کر رہی ہے تو جیسے اس سے نیچے نکلے گی دن فیر کلیر ہوگی تو یہ ایریا آ رہی میں بتا چکا ہوں کہ اس سے نیچے اس کو نیچے آنے دیں دن فیر آپ دے سکتے ہیں اور ایچ فور میں دیکھئے تھا ایچ فور میں بہت اچھا سیٹ اپ نہیں ہے اس لیے ایچ فور کو تھوڑا سا نور کریں آگوی آ جاتے ہیں سٹیلی ایورسن جے پیوائی سٹیلی ایورسن جے پیوائی بھی ہمارا نیل سیٹ اپ جو پیر ہے جو ہم نے شامل کیا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا پوزیشن بنا رہا ہے اور کس طرح موک کر رہا اور ہمیں اس پر کس طریقے سے رہتے ہوئے جو ہیں وہ کام کرنا ہے تو اس کو اگر آپ ویکلی دیکھیں تو فرینڈ یہ بھی دیکھیں بلکہ سٹیٹ موو ہو رہا ہے کیونکہ جتنے یین کے پیر ہیں یین ویک ہوئے تو سب لوگ سب پیر بہت اپر گئے ہیں چاہے سٹیلیا کے ساتھ ہے چاہے یورپ ساتھ ہے چاہے پورٹ کے ساتھ ہے یین کے پیر بہت ویک ہوئے ہیں اور جب تک یین تھوڑا سا مضبوط نہیں ہوتا ابھی تک پوزیشن یہی ہے اس نے بھی ڈوٹ آ اوپر لگا کے تقریب پرائیس سب ہی نیچے اس طریقے سے آ رہی ہے تو مزید یہ اس کا اچھا لیول ہے یہ لیول اگر ہم اوورال دیکھیں تو یہ نائٹی ٹو پوائنٹ فیفٹی سیون کا ایری یہاں تک اگر آتا ہے تو مالے پاس پھر ایک اچھا سٹیپ بن جائے گا بائے کا دوبارہ کیونکہ یہ ٹیسٹ والا ایریہ ہے اور اس کا سٹیپ بھی بن جائے گا اور اسی کو اگر ہم ڈیلی کے سٹیپ میں دیکھتے ہیں تو ڈیلی میں آپ دیکھیں یہ پورا اس طرح یہ ایسا سٹیٹ اوپر گیا ہویا یہ اس نے تھوڑا کور بیگ اچھا کر دیا تو پریویس ایک ایریہ ہے تو یہاں سے بائے کا سٹیپ آپ کو مل سکتا ہے ڈیورٹاپ لگا سکتے ہیں ڈیورٹاپ تک آپ کی مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اوورال دیکھیں تو یہ اس نے سٹیپ بنا دی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایچ فور میں بھی آپ کا ایک پورا چینل بنا ہوئے اس طرح پرائیس موگ کر رہی ہے اوورال اگر اس کو کراس کر کے نیچے نکل دے تو یہاں تک پھر اچھوٹا ٹائفرے میں آپ اپنی ٹیل لے سکتے ہیں یہ ایریہ کا ایریہ ہے جس سے نیچے سٹیپ بنے تو ابھی اچھ فور میں آپ سیلٹ دون سکتے ہیں آہ ویکلی بات کر لیتے ہیں جرام ڈیورٹاپ ورسس یو ایس ٹی بہت ڈی بھی نیا پیر ہم نے شامل کیا ہے اس کو بھی اگر ویکلی دیکھیں تو یہ پروپ اور یہ بھی سیلٹ کا بنا ہوا ہے بڑا ٹائفرے میں اور یہ ایک کیا بنا ہوا ہے یہ ہمارا ایک فالنگ ویچ بنا ہوا ہے اور نیچے آرہم سلسل پر آئیس نیچے آ رہی ہے اور اسی ایریج میں گھوم رہی ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں لیٹس ہی کہ یہاں سے کہیں جا کے اوپر جو ہے بریپ آٹ کرتا ہے کیونکہ اس نے اوپر بڑا ٹائم فریم میں دیکھیں تو بریپ آٹ کر سکتا ہے اور اگر ڈیلی میں دیکھیں ٹپر ٹاپ لگایا ہوا ہے اور ایک سائیڈوے ایریہ ہے تو سائیڈوے بیسکلی کیا آ رہی ہے ہوتا ہے تھوڑا سا بتا دوں جب یہ ٹپر ٹاپ سے چیز بڑھ جائے تو پھر اس کو ہم سائیڈوے بھولتے ہیں کیونکہ پہلے ڈیوٹاپ ہوتا ہے پھر ٹپر ٹاپ ہوتا ہے تو اس سے چیز بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کہہ جاتے ہیں اس کو سائیڈوے ایریہ ہے تو اس سائیڈوے سے جب نکلے تو دن پھر آپ مزید اس کو دیکھ سکتے ہیں ایچ فور کی بات کر لیتے ہیں ایچ فور میں اوہرال دیکھیں تو یہ ہمارا سیٹ اپ بنا ہوئے اور اس طرح پرائس موو کر رہی ہے اور یہاں سے ابھی پول بینگ بنتا ہے جیسے پول بینگ بنے گا تو یہاں صرف آپ اس طریقے سے موو پرائس اپ ہو سکتی ہے نیوزیلینڈ جی پی آئی کی بات کر لیتے ہیں نیوزیلینڈ جی پیوے جو ہے اگر ویکلی ہم بات کریں تو یہ سیٹ اپ آپ بنا ہوئے ہے اور اس طریقے سے پرائس موو ہو رہی ہے اور یہ دبٹ پر ٹاپ تک آیا ہے اس نے جب تک اس کو پروز کر کے نیچے نہیں آتی ابھی پرائس اوپر ہی ہے ویکلی میں اور اگر ہم بات کر لیتے ہیں ڈیلی میں تو ڈیلی میں دیکھ ہے کتنا اچھا یہ بل پل سٹیٹ اسی طرح موو کر رہا ہے اور یہ ہمارے پاس سے ایک اس کا نیک پوائنٹ ہے یہاں سے اگر نیچے آتی تو پھر یہاں سے دیکھے یہاں تک آ سکتی لیکن یہ ابھی ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ ڈیلی کا سیٹ اپ ہے اور اگر ہم اچھ فور کی بات کر لیں تو اچھ فور میں بھی دیکھیں یہ پولیشن بنی رہی ہے یہ پولیشن اس طرح موو ہو رہی ہے اور یہ ابھی اپریشن نیچے یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ کہ سیٹ اپ نیچے کا ہے تو فرن یہ ہمارے بہت سارے پیر تھے آپ نے جو ویکلی الحمدللہ آپ کو بہت ریٹیل کے ساتھ ڈیلی اور ایچ فور میں ان کے ڈریکشن بتائی کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایک ویکلی پورا انالائز کرتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں یا اس ڈریکشن میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں ویسے تو انشاءاللہ ہمارے ڈیلی اپ ڈیو آتی رہیں گی تو اگر آپ چاہتے ہیں ہماری اس سرور سے مزید اچھے سے اچھا فیادہ اٹھائیں تو آپ کو کائلی ہمارے نیچے یہ ڈسکرپشن میں جو دیکھے ہیں اسے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے ایک تو ہمارا وی ای بی گروپ بلکہ فری مل جائے گا اس سے بھی آپ بینیفیٹ بٹھا سکتے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ہم آپ کو سیگنل چارٹ سینڈ کرتے ہیں اور دوسرا ایک سپورٹ ہو جاتی ہے چینل کی کیوں کہ جو ٹیم کام کر رہے ہیں کہ اس کے سپورٹ ہو جاتی ہے کہ ہم ساری چیزیں فری دے رہے ہیں کوئی فیس کسی چیز کی نہیں رکھی تو فرینڈ ابھی آ جاتے ہیں ہم جو ہے ہمارا نیوز ہے نیوز اس ویک میں بہت زیادہ ہے اور سرزادہ تر ہائی پیٹکی ہے مردے والے دن اگر اولا دیکھیں سوا بارہ مجھے دن کے ٹائم دو ہائی پیٹکی یورو کی نیوز ہیں اور ساڑھے بارہ مجھے دو یورو کی مزید نیوز ہیں ایک مجھے یورو کی اور میٹی پیٹکی دو نیوز ہیں ڈیڑھ مجھے دو جو پونڈ کی ہائی پیٹکی نیوز ہیں اور پونے ساتھ بجے آپ دیکھ رہے ہیں یو ایس ڈالر کی ہائی پیٹکی نیوز ہیں تو ورحال کال جو ہے ساری نیوزیں ہیں جو خاص اور پہ جو فلیش کا ڈاٹر ہے غلطہ وہی ہے تو نیکس ہی دیکھتے ہیں کتنی مومنٹ ہوتی ہے مڈے والا دن ہے ٹوزڈی والا دن پچیس جولائی ہے ایک بجے دن کے ٹائم یورو کی ایک میڈی اپیٹکی نیوز ہے ساتھ میں شام کو ایک میڈی اپیٹک ہے ڈالر کا اور بودھ والے دن چھبی جولائی کو ساڑھے چھ بجے آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ میں دو ہائی اپیٹکی بلکہ تین ہائی اپیٹکی نیوز ہیں اسٹریلی ڈالر کی بڑی مومنٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اسٹریلی ریپیر میں اور سات بجے جو ہے چھبی جولائی کو بودھ والے دیر رات کو گیارہ بجے ایف او ایم سی کا ڈالٹا ہے بڑی مومنٹ ہو سکتی ہے تو اس میں ایف ایم سی سٹیٹمنٹ ہے فائیڈر فانڈریٹ ہے جو ریٹ انکریز کر رہے ہیں جیسے میں نے بتایا تو یہاں پہ یہ دیکھیں مزید انکریز ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے تو یہ بڑھتے ہی جا رہا ہے تو اس کا مطلب وقتی طور پہ تو شاید سپائک بڑھے یعنی کہ اس کے فیور میں چلی جائے ہے لیکن اوہرال یہ یہاں پہ اس کا ویک پوائنٹ ہے کیونکہ یہ انٹرسٹیٹ بڑھاتے جا رہے ہیں اور گیارہ مجھے ساڑھے گیارہ مجھے پریس کانفرنس ہے تو یہ تھی گیارہ سے لے کے اوہرال ساڑھے گیارہ آ سے لے کے ساڑھے بارہ تک ایک اچھی مومنٹ اس کو دیکھنے کے بھی لے گئی یعنی گیارہ سے لے کے ساڑھے بارہ تک ساڑھے پانچ بجے ڈالر کے ڈاٹے ہیں جی کافی ڈاٹے ہیں اور بڑی مومنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے ساڑھے پانچ بجے ڈالر کے ڈاٹے ہیں جی کافی ڈاٹے ہیں اور یہ ڈالر کے ہی ہے دو ہائی ایم پیٹ کے ہیں دو تین میڈی ایم پیٹ کے ہیں اور پونے چھ بجے یورپ کی ایک پریس کانفرنس ہے سات بجے ڈالر کا ایک اور ڈاٹ ہے آخری دن آجاتے ہیں جی نوی کا آخری دن ہے جو ہے ٹھائیسو جولائی کو آخری دن ہے بلکہ تھوڑا سا ماں مزید دیکھ لیتا ہوں کہ یہ بلکل جی آخری دن نہیں ہے کیونکہ مردے والے دن بھی جو ابھی کتیس کا مہینہ ہے تو ابرحال جو ویک جو ہے فرائیڈے والا دن جو ہے ساڑھے چار منہ صبح کے ٹیم یین کی ایک نیوز ہے اور کسی بھی ٹیم یین کے جو ڈاٹے ہیں اس میں اس بھی آخری ویک میں اور بینک پلیسی ریٹ جو ہے یہ بھی اپنا ریٹ نہیں بڑھا رہے یہ دیکھیں اس کا مطلب کہ اس کے گینس جو سارے ہیں وہ ٹیسٹڈ بڑھاتے جا رہے ہیں یہ نہیں بڑھا رہے تو ایتھیں کہ ابھی یہ مصبوط ہونا شروع ہو جائے گا آر ڈے یورو کی ایک آئی پیٹ کی نوز ہے اور اس کے علاوہ جی پیو آئی کی پریس کنفرنس ہے سب بارہ بجے یورو کی ایک میڈیم کی اور ساڑھے پانچ میں ڈاٹا ہے ایک آئیٹ کا اور دو ڈالر کے ہائی پیٹ کے اور ساتھ بجے ڈالر کا ایک اور ڈاٹا ہے تو یہ فرین ہمارے پاس ڈیوز بھی تھی اوورال جو انہیں ڈسکس بھی کرتی اور خوکس ہو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے آپ اپنی منی مینیجمیٹ رسک کرواد کو خیال میں رکھیں گے سٹاپلاز سے ضرور لگائیں گے کیونکہ اگر آپ نے وقت سٹاپلاز سے کشت کرنا ہے سٹاپلاز سےکٹکس سٹو جائیں اگر آپ نے with USB وட، یہ آپ نے سوچ رہا ہے کہ آپ نے اپور اکانٹ بچانا ہے کہ ہم آسام سلسط چلانا ہے لاؤٹرم اس کم تک DH turning کرنا ہے جاً آپ کو سٹاپلاز نہیں لگاتے وہ آپ ان کو فالو کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ long term چلے تو stop loss لگائیں کوئی بات نہیں stop loss ہیٹ ہوتا ہے تو انہوں نے لیکن آپ کا کاؤنٹ بچا رہے گا اور آپ long term پہ لے کریں اپنا بہت خیال رکھیں دعوی میں یاد رکھیں انشاءاللہ اسی طرح اچھے اچھی ویڈیو اچھے اچھی نیلسس کے ساتھ آپ سے ملقہ پوچی رہے گی thank you very much